السلام علیکم آپ میں سے کچھ لوگوں نے URL شورٹنر سائٹ ارننگ کرنے کے لئے یوز کیا ہوگا URL شورٹنر سائٹ like za.gl linkvertise اور اس کے علاوہ 20 شمار URL شورٹنر سائٹس ہے میرا ایک کلائنٹ ہے انڈیا سے اس کے پاس تقریباً 6 سال پرانا URL شورٹنر سائٹ ہے اس نے مجھے چار منت پہلے ایمیل کیا تھا کہ بھئی میرے پاس URL شورٹنر سائٹ ہے اس سائٹ کی اوپر ہر منت چے ملین پلس ٹرابیک آتا ہے بٹ ایک پرابلم ہے میری ویکلی ارننگ چار سو سے پانسو ڈالر ہے کیا آپ میری ارننگ کو انکریز کر سکتے ہو تو میں نے اس کو ریپلائی دیا کہ بھئی یہ جو چار سو سے پانسو ڈالر ارننگ ہے یہ صرف آپ کی ارننگ ہے یا ٹوٹل ارننگ ہے اور آپ نے کتنے ایڈ نیٹ ورکس یوز کی ہیں تو اس نے مجھے ریپلائی دیا کہ بھئی یہ جو چار سو سے پانسو ڈالر ارننگ ہے یہ صرف دو ایڈ نیٹ ورکس کی ارننگ ہے میں نے دو ایڈ نیٹ ورکس کی ایڈز لگائی ہیں اپنے URL شورٹنر سائٹ میں اور یہ اونر ارننگ ہے صرف اونر ارننگ چار سو سے پانسو ڈالر ہے میں اپنے پبلیشرز کو ستر پرسنڈ ارننگ دیتا ہوں تیس پرسنڈ ارننگ میں خود رکھتا ہوں اب آپ میں سے کچھ لوگوں کو جن لوگوں کو نہیں پتے کہ URL شورٹنر سائٹ کیا ہوتا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے ان کو میں بتا دوں کہ URL شورٹنر سائٹ جو ہوتا ہے یہ سیم ایڈ نیٹ ورک کی طرح کی طرح ہوتا ہے جیسے گوگل ایڈسنس ہے تو گوگل ایڈسنس میں دو ٹائپ کی یوزرز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایڈورٹائزر اور دوسرا ہوتا ہے پبلیشر پبلیشر کیا کرتا ہے وہ گوگل ایڈسنس کو ٹرابیک دیتا ہے سیم URL شورٹنر میں بھی یہی سسٹم ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایڈورٹائزرز کی جگہ جو اونر ہوتا ہے یعنی کہ مان کے چلو اب یہ جو URL شورٹنر سائٹ ہے cache url.xyz یہ میں نے خود بنایا ہے یعنی کہ میرا اپنا سائٹ ہے یہ جو php script ہے یہ میں نے خود نہیں بنایا جس سائٹ میرا اپنا ہے اب میں اس کا اونر ہوں تو میں یہاں پر کیا کروں گا میں ایڈسنس سے ایڈز لے لوں گا اس طرح سے اور بہت سارے ایڈ نیٹ فوق سے ان سے ایڈز لے کے یہاں پر لگا دوں گا اپنی اس URL شورٹنر سائٹ میں پھر ہوگا یہ کہ میرا کام بس اتنا ہی تھا کہ اپنے URL شورٹنر سائٹ میں ایڈز لگاؤ اور پھر اس کی پروموشن کرو لوگوں تک پہنچاؤ کہ بھئی یہ میرا URL شورٹنر سائٹ ہے آپ اس کی اوپر کام کرو اس کو ٹرابک دو اور ارننگ کرو پل کنٹرول میرے پاس ہوگا میں اگر چاہوں تو پچاس پرسنڈ ارننگ اس کو دے سکتا ہوں پچاس پرسنڈ خود رکھ سکتا ہوں دن کے اندر اس کا جو URL شورٹنر ہے وہ میں نے دو ایمائی سے اپروو کیا میں نے گوگل کی ایڈز لگائیں اس کی URL شورٹنر سائٹ میں پراپر سیٹ اپ کیا اور بھئی چار منت کے بعد ابھی اس بھائی کی صرف اس اونر صرف اونر کی ارننگ اٹھارہ سو ڈالر ہے پر ویک ویکلی ارننگ اٹھارہ سو ڈالر ہے اب آپ کہو گے کہ بھئی یہ بندہ کیسے آیا تھا آپ کے پاس تو اگر آپ میری old ویور ہو old subscriber ہو تو آپ کو یاد ہوگا یہ میرا playlist section ہے یہاں پر میں نے سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ playlist کے section میں میں آتا ہوں تو بھئی میں نے کم از کم نبے سے سو ویڈیوز جو ہے یہ ایڈ نیٹ ورکس کے اوپر بنائی ہے تو مجھے knowledge ہے ایڈ نیٹ ورکس کا اس وجہ سے اس بھائی نے مجھے ای میل کیا وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی مجھے پتہ ہے یہ آپ کا knowledge ہے آپ میری earning کو increase کر سکتے ہو تو آپ میری earning کو increase کرو میں نے اس کو help کیا ظاہر سی بات ہے پھیک ہم اس کے لیے buy کریں گے پھئی پھئی پھل method آپ لوگ کے ساتھ سیر کروں گا میں آپ لوگ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی جو انڈین ہے چھ سال اس کے پاس پرانا URL shortner site ہے اسی کی طرح آپ کی earning بھی 1000 اور 2000 پر week ہو جائے گی نہیں بھئی کیونکہ اس کے پاس بھئی سے چھتیس ہزار پلس publishers ہے اس کے site پر کام کرتے ہیں یہ کام آپ لوگ سائٹ پر رکھو کہ ہم traffic car سے لائیں گے وہ totally pull method میں آپ لوگ کے ساتھ share کروں گا اس کو ہم monetize کریں گے چار سے پانچ add network سے پھر اس کے لئے paid traffic لیں ایک ڈالر کا اگر آپ traffic لگے تو انشاءاللہ minimum آپ کے 2 سے 3 ڈالر بنے گے لیکن میں آپ لوگ کو لائلچ نہیں دوں گا starting میں آپ 1 ڈالر سے 10 ڈالر بنیں گے نہیں میں وہی آپ لوگ کو جو بھی ہے یہاں پہ 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 یہ site میں میرے اوپر ہے وہ میرا کام ہے آپ لوگ کو بلکل free میں سکھاؤں گا یہاں پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرح URL shortner create کرنے کے لئے کیا چیزیں چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرا URL shortner ہے میں administration area کی اوپر کلک کرتا ہوں یہ administration ہے اس ٹائپ کا URL shortner site ہوتا یہ create کرنے کے لئے ہمیں کیا چاہیے سب سے پہلے آپ PHP سکرپٹ چاہیے اگر آپ جوا سکرپٹ یا کوئی اور language جانتے ہو تو خود create کر لوں خود نہیں کر سکتے تو PHP سکرپٹ لینا پڑے گا پہ پہ سکرپٹ ہوتا اگر میں آپ لوگ کو link کروں گا direct یا کچھ اور بولوں گا اس ویڈیو میں تو یہ ویڈیو یوٹیوب کی طرف سے take down ہو سکتی ہے اس سے پہلے اس week میں میرے ویڈیو ہوئی بھی ہے تو میرے جو سکرپٹ ہوگا میرا website exchange traffic net کے نام سے ہیں جو میرے php script آپ کے پاس آ گیا اب دوسرا چیز آپ چاہیے domain جیسے میں domain لیا cash url dot xyz میں host nger سے لیا 350 pkr اگر آپ کہتے dot xyz domain تو top tld top domain ہے لیکن یہ اس میں best بات یہ ہے کہ جو first time registration cost ہوتی ہے وہ 350 روپی ہے tax کے زیادہ ہے کیونکہ یہ top level domain ہے ٹھیک ہے تو آپ نے domain لینا ہے .xyz لینا ہے 350 زیادہ سے زیادہ اگر آپ پاکستان سے 350 روپی ز لگ جائیں گے domain کی اوبر تیسری چیز جو آپ چاہیے وہ ہے hosting اب main hosting ہے جن لوگ کے پاس hosting نہیں ہے ایک تو کا آپ یہ package لو میں اپنا affiliate link ہے وہ کو quiet کر دوں گا تو اگر آپ hosting and domain لینا ہے تو میرے link کے and domain لے گا یہ پریمیم hosting پر آئیں گے hosting کے اوپر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کلک کرتے یہ پریمیم hosting ہے یہ package آپ لے سکتے ہو یہ جو ہے اس کے اندر 100 website آپ post کر سکتے ہو اب جس بھائی کے پاس یہ package ہے وہ ایسا کرو کہ میرے پاس hosting ہے اگر آپ اپنا website host کرنا چاہتے ہو تو مجھے 200 زیادہ آپ نہ لو کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اگر آپ پاس بہت investment ہے تو آپ یہ plan purchase کرو اس میں کیا ہے کہ .com domain بھی مل ملتا ہے ایک منت کے لیے میں اس کو لیتا ہوں 12 منت کے لیے تو 12 منت کے لیے یہ کہ رہے گی آپ کو اتنے دینے پڑیں پی پال کے پون پی اور بہت سارے میترز پی ٹی 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 یا debit card submit secure permit کے اوپر کلک کرو تو آپ کا account بھی create ہو جائے گا اور ایک سال کے لیے آپ کے پاس hosting بھی آ جائے گی جیسے یہ والا میں نے یہاں پر host کیا ہے جب آپ کے پاس hosting and domain آ جائے گا پیارے بھئی تو اگر آپ set up کرنا نہیں آتا آپ نے اگر نہیں بھی لی ہے میرے link کے through hosting تو کوئی بات نہیں آپ میرے viewer ہو subscriber ہو آپ مجھے email کرو میں آپ set up کر دوں گا اگر اس ویڈیو سے نہیں دیلیٹ کریں گے دیکھ لیتے ہیں ون بائ ون سارے یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں multiple selection enable ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں کہ سارے ہو جاتے ہیں سارے نہیں میں اس کو ون بائ ون یہاں پہ کرتا ہوں ویڈیو کو میں skip نہیں کروں گا ایسے ہی رکھوں گا سارے فائلز یہاں سے delete کرتے ہیں اور again اس کو میں install کروں گا 10 minute کے اندر آپ کر سکتے ہیں زیادہ ٹائم آپ نہیں لگے گا اس کو یہاں پہ skip کرتے ہیں اور delete کرتے ہیں فائلز میں نے delete کر دی ہے اس کے url.xyz website یہ میں یہاں پر delete کرتا ہوں again یہ آپ کیسے create کروگے تو یہ اب میں دکھا دوں گا database بھی delete ہو گیا اور جو files تھے وہ بھی delete ہو گئے ہیں اب یہاں پر آتے ہیں اس کو repress کر کے دیکھتے ہیں کہ اب یہ files یہاں پر script ہے یا نہیں دیکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں یہ نہیں ہوگا یہ error دے رہے کیونکہ files delete کر دی ہیں اب start کرتے ہیں again fresh start لیتے ہیں اب ایسا کرو کہ اسی طرح سے جب آپ دومین کے dashboard پر آ جاؤگے یہ ورلڈ میں اپنا host ranger دکھا رہا ہوں host ranger میں یہ method ہے اگر آپ پاس name chip یا go daddy کا ہے تو اس میں آپ کا cpnl ہے وہ different ہوگا ٹھیک ہے لیکن host ranger totally different ہے یہ method یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر آ جاؤگے اپنے dashboard کے اوپر domain کھوٹ ہے تو یہاں پر یہ file manager ہے آپ file manager کے اوپر کلک کرو تو یہاں پر آ جاؤگے یہاں پر آنے کے بعد یہ public html folder ہے اس folder کو آپ اس طرح سے double tap کر کے اوپن کرو آپ دیکھ سکتے ہو اس میں کوئی بھی file نہیں ہے اب اس کے اندر ہم وہی php script ہے upload apload کریں گے تو میں آپ کو file دوں گا وہ آپ نے یہاں پر upload کر دینا ہے میں upload کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پر file لکھا رہے تو میں file کو select کرتا ہوں اور file select کرنے کے بعد یہاں پر ایک file ہوگا یہ php script کے نام سے اس کو میں select کرتا ہوں آپ بھی ایسا ہی کرو یہ select کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر upload ہو رہے ہے مجھے آپ پر دکھا رہے کہ اتنا آپ کو wait کرنا پڑے گا 18 15 16 seconds تو wait کرتے ہیں یہ فائل یہ پر upload ہو جائے گ میں bake یہاں پر best ہوگا اگر آپ کے پاس hosting domain نہیں ہے تو بیسٹ ہوگا آپ hostanger کو use کرو کیوں کیونکہ hostanger کو use کرنا easy ہے beginners کے لیے only hostanger ہے name chip یا go daddy کو بھی use کر سکتے ہو بھ آپ کا cp nal ہو گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ پہ upload ہو گیا ہے پہلے اوپر جو لکھا ہو ہے public html اس کو میں اس طرح html کیونکہ مجھے اس folder کی اندر یہ extract کرنا ہے اس کے اوپر کرتے ہیں click کرنے کے بعد جیسے ہی میں یہاں پر آؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سارے files جو ہیں وہ ان لوگوں نے یہاں پر ڈال دی ہیں اب میں آؤں گا یہاں پر آپ اپنے domain کی اوپر آجو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ domain کے بعد آپ نے slash install اس کے بعد again slash and جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کر لوگے تو آپ کا php script ہے وہ installation کی طرف چلا جائے گا مجھے یہاں پر error دے رہے میں اس کو check کر دی رہے یہ script میں نے جیسے آپ یہ my files کے اوپر click کر دو جب یہ اپلوڈ ہو جائے گا پھر آپ اس کو extract کرو اب آپ یہاں پر چوز folder کا name دو میں نے دوسرا public HTML folder create اس وجہ سے یہاں پہ ارر آرہ تھا اب اس کو دوبارہ کرتے ہیں یہ ٹھوڑا سا time لے گا اب دیکھتے ہیں کہ public HTML folder میں یہاں پر دوبارہ دیکھتا ہوں my files کے اوپر کلک کرتا ہوں public HTML folder دیکھتے ہیں تو اب دیکھیں جو original public HTML folder ہے اس کے اندر سارے files delete ہو گئے میں اگین بتا رہا ہوں کہ جو آپ my files کے اوپر کلک کرو اور یہاں پر upload کرو پھر آپ extract کے اوپر کلک کرو اور public HTML کا اسی طرح سے name دو جیسے میں نے دیا ہو ہے same extract کی اوپر کلک کرو تو آپ کے files جو ہے یہاں پر آ جائیں گے اب آنے کے بعد یہاں پر آپ کو آنا ہے اب اللہ خیر گرے دوبارہ ایرر نہ ہو تو اس کو جب آپ اس طرح سے دیکھیں ہو گیا دوبارہ جب میں نے اس کو ریپریش کیا تو میرا یہاں پر installation والا یہ پیج آ گیا اب آپ نے اس کو install نہیں کرنا ہے install کرنے سے پہلے آپ کو آنا ہے اپنے dashboard میں یہاں پر آنے کے بعد آپ کو database کی اوپر کلک کرنا ہے management کی اوپر کلک کرو management کی اوپر کلک کرنے کے بعد آپ create کرنا ہوگا database and database user کیسے create کروگی very easy ہے جیسے ہی آپ اس section میں آ جاؤگے تو آپ کو direct option مل جائے گا سب سے پہلے آپ My SQL database name دینا ہے میں یہاں name دیتا ہوں cache mm اس کے بعد My SQL username ہے username بھی میں دیتا ہوں cache ll یہ میں نے different name رکھ دی ہے اس کے بعد مجھے یہاں پر رکھنا ہوگا password تو میں پر password رکھتا ہوں یہ میں بعد change کر دوں گا میں hide نہیں کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے تو میں نے یہاں پر 8 digits کا 8 numbers کا یہاں پر password set کر دیا اس کو create کرنے سے پہلے آپ اس کو note کرو اپنے پاس میں screen shot لے لیتا ہوں میں اس simple تو اگر کوئی error ہوا تو یہ بتا دے گا نہیں تو database created successful database ہو گیا اب میں bake آتا ہوں یہاں پر ایک بار اس کو again refresh کرتا ہوں کیونکہ ابھی میں نے database create کر دیا یہ دو کام تھے script upload کر دیا database ہو گیا اب تیسرا کام اس کو install کرنا install کے اوپر کلک کرو جیسے آپ install کے اوپر کلک کر ہے آپ نے کیا کرنا کہ اس سے پہلے جو coding یہ آپ یہاں سے اس طرح سے یہ copy کرو اور یہاں پہ آپ اس کو paste کر دو اب اس کے آگے جو میں لکھوں گا cache ll تھک ہے میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرا user name ہے وہ صحیح ہے کہ cache ll یہ user name تھا اس کے بعد میرا یہاں database name ہے database name آپ کا یہ name بھی دیتا ہوں cache mm کے نام سے database name تھا password گیا تھا password بھی enter کرتا ھیک ہے 4545 یہ میرا password تھا دیکھ لیتے ہیں اب جو ہے submit کے اوپر کلک کر لوگ تو اگر آپ کوئی error آرہ ہے کوئی error آئے گا نہیں بھر اگر آگیا تو آپ یہ host ranger سے کو اپنا database build کرنا ہے تو میں build database کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ خود tables create کر لے گا ٹھیک ہے اب جیسے ہی built database پر کلک کر لوگے تو یہ third step کے اندر چلا جائے گا اب یہ آپ کا third step ہے آپ کو create admin user کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنا as a publisher بھی اس کو access کر پاؤ گے اور as a administrator بھی یہاں پر میں اپنا email دیتا ہوں آپ اپنا وہ email دو جو آپ کا main email ہو اس سے اب اس کو control کروگے اس کے بعد میں اپنا name دیتا ہوں پاس ورڈ بھی اسی طرح سے میں اپنا پاس password دیتا ہوں re enter اس کو کرتا ہوں ٹھیک ہے دونوں ہو گئے ہیں اب submit کے اوپر click کرو تو آپ کا URL shortner site ہو جائے گا ready ٹھیک ہے جی یہ successful ہو گیا access admin access home or access dashboard میں dashboard کے اوپر click کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کو میں توڑا سا delete کر دوں کیونکہ اتنا سا کام تھا بس آپ URL shortner install ہو گیا اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہ والے میں delete کر دیتا ہوں اب یہاں پر اپنا email دینا ہے اور وہ password جو میں یہاں دیا تھا یہ دونوں دینے کے بعد آپ admin اس طرح سے آ جائے گا یہ جب کوئی publisher آئے گا تو اس کو یہ dashboard دکھے گا یہاں پہ وہ link short کی اوپر کلک کرے گا اور اپنے کسی file کا نام جو کسی کے ساتھ share کرنا چاہتے کہ اس file کو download کرو یا کچھ بھی اس file کا name دے گا expiration date بھی select کر سکتا شوٹ ان کی اوپر کلک کرے گا میں اپنے بلوگ کا نام دیا تھا تو یہ اس کو short link دے دے گا یہ والا شوٹ link اس کو بھائی کو send کرے جو اس کو down کرنا چاہتا ہے ایک ساتھ جو بیچ میں 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 ایڈز لگا دوں گا بھی آپ دکھا دوں گا یہ مجھے کہہ رہے کہ آپ ویٹ کریں یہ پہ بہت سارے ads آئیں گے آپ capture بھی لگا سکتے گ گ link کوئی بھی کلک کرے گا capture فیل کرنے کے بعد اس فائل کی اوپر جائے گا میں اس کو ریپریش کرتا ہوں اور ارننگ بھی ہو طرف اور ٹیبلیٹ کے لیے اتنا ملیں گے یہ اتنا ضروری نہیں ہے بھٹ ہو سکتے کہ url shortner جو ہے ویوز ہو جائے اور لوگ آنا سٹارٹ ہو جائے تو اس کیس میں یہ set کرنا ضروری ہے آپ ایسا کرو و پی آؤ اوٹ ریٹس کی بھی ٹیبلیٹ کی لیے 5 ڈالر کرتا ہوں اگز دے رہا اور جیسے ہی آپ set اوپر لکھ ہو گے 1 ڈالر یہاں پہ میں لکھتا ہوں 5 ڈالر set کی اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ set ہو جائے یا یا manually one by one country کی لیے آپ cpm set کر سکتے ہو کہ میں US سے جو ٹرابک آئے گا اس کو 10 ڈالر cpm ملے گا UK سے جو آئے گا انڈیا سے آئے گا اس کو 0.5 ملے گا تو وہ 1 by 1 1 set key پر کلک کروگے تو وہ set ہو جائے 1 by one پر set set کر سکتے ہو نیچے save کی اوپر کلک کرنا پڑے گا تو آپ setting یہاں پر سیو ہو جائے گا اس طرح آ جائے گا آیا نہیں آنے آ تو جاؤ بھئی یہ بینر کے لیے set ہو ہے تو مجھے بینر کے لیے set کرنا پڑے گا یہ سارے یہاں پر proper setting ہوا نہیں ہے میں pop add select کیا تھا اپنی حساب سے banner add کلک کروگے تو جب اس کو change کر دوگے یہ دیکھ کر سکتے ہو کہ publishers کو ویڈرا کس کے دوگی کس کس method کے دوگی تو وہ آپ یہاں پہ set کر سکتے ہو ٹھیک ہے a to z یہاں پہ set کر سکتے ہو یہ آپ ویڈرا section ہے یہاں پر آپ ملے گا کہ request send کیا ہے ایٹی سکتے اس کے بعد users ہے users کو delete سکتے ہو pages section ہے pages add کر سکتے ہو یہ pages home blog dashboard ہے اس کو change کر سکتے ہو add کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ email section ہے payment methods again payment methods section میں یہاں پر آوگے یہ again payment methods section ہے اس setting آپ یہاں سے کر سکتے ہو add to z ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد next آپ پر add setting ہے setting کو explore کریں گے میں ads دکھا دیتا ہوں main چیز یہ ہے آپ ads area یہاں پر ads لگائیں ad networks یہ interdictial ads pop ads banner ads آپ پورا option یہاں پہ ان لوگوں نے دیا ہوا ہے یہاں پہ کیا کریں ads لگائیں different ad networks ads لگائیں very easy اس کو monetize کریں اپنے url shortener site تو یہ ہمارا ہو گیا یہاں پہ یہ setting اس سیکشن آ جاتا ہے آپ یہ name change کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں اس name پہ دے دیتا ہوں mr. navi just example دے رہا ہوں میرے website یہ name نہیں ہے میں SEO title بھی میں دے دیا اور SEO name بھی دی دیا سکھول کرتا ہوں save پہ کلک کرتا ہوں یہ add link apply لکھا ہے میرا name یہ totally change ہو گیا اس طرح سے یہ آپ کرنسی ہے آپ کون سا کرنسی جو ہے اس کے اندر لوگوں کو provide کروگے آپ دیش گوڑ میں کون سا کرنسی ہو گا لینگویج ہے design کو چینج کر سکتے ہو تو link section ہے یعنی کہ یہاں پہ جب آپ لوگ نے دکھا ہوگا کہ جب میں نے link کو visit کیا تو وہاں پہ simple page اور وہاں پہ مجھے timer دیا ہوا تھا اس ضروری نا زیادہ پسند آیا ہوگا ابھی کے لیے وڈیو اتنی ملتے ہے اللہ حافظ